سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عرص کی کہ اللہ پاک بارش پر ساتھ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ساری قوم کو پٹھا کرو ایک گراؤن میں اور سارے مل کر دعا مانگوں میں دعا قبول کرو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب کو پٹھا کیا جب دعا مانگی گئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ان لوگوں میں میرے دشمن ہیں اس کو بولو اٹھ کر چلا جائے تو بارش پر ساتھ ہو اب اٹھ کر جاتا تو بیٹھا رہتا تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا بارش تو نہیں ہو رہی تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ دی اور یہ بات اس عمت کی ہو رہی ہے جس سے ہم بہتر ہیں ہمیں خیرے عمت کا آگیا ہے ہم زیادہ مانگو گئے اس بندے نے بیٹھے بیٹھے اللہ سے توبہ کی ارشت نے لگا جاتا میں تیری نا فرمانی کرتا تھا میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں کیوں آج پاس گیا ہوں اٹھتا ہوں تو بھی بدنامی ہے بیٹھا رہتا ہوں تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آج پس ہے تو میرے پاس آیا پہلے کیوں نہیں آیا اللہ تب ہی یہ نہیں فرماتا آئی تیری داری کے بال سفید ہے تو آپ آیا جمانی میں کیوں نہیں آیا فوراں بارش شروع ہوئی اور لوگ جو تھے حیران ہوئے کہ بندہ تو کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا اور اللہ نے بارش بھی برخواہ دی لوگوں نے جا کر ارز کی حضور بارش تو آگئی ہے بندہ تو کوئی نہیں گیا تو آپ نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا وہ بندہ پہلے ہمارا نافرمان تھا اس نے یہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لی ارز کی یا اللہ پاک وہ بندہ ہے کون فرمایا پہلے دشمن تھا تو ہم نے نام نہیں بتا لی اب تو ہمارا دوست بن گیا اب تو ہم بڑی پردے رکھنے والے اور اب اتنا قریم ہے آپ کے گناہ کا چرچہ بھی نہیں ہونا دے گا